ایک دفعہ یہودیوں کی عورتوں نے شرارت کی کہ حضرت فاطمہ کو بلاتے ہیں اور ان کی غربت کا مزاک اڑاتے ہیں محض اللہ سمم محض اللہ کہتی ہیں گھارا ہی عورتیں کہنے لگی حضور اپنی بیٹی کو بیجیے ہمارے گھر میں شادی ہے ہم چاہتی ہیں یہ وہاں لوگوں کو تبلیغ کریں دین کا پیغام دے اب اس نام پر تو حضور ضرور بیجا کرتے تھے چاہے کو دھوکے سے بلاتا میرے حبیب بھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ جاؤ حضرت فاطمہ کہتی ہیں ہاتھ و کرلی پر میرے وجود پر کپڑے پھٹے ہوئے تھے کئی جگہ پر پیوند تھے اور مجھے پتا تھا یہ عورتیں کس مزاج کی ہیں فرماتی ہیں میں نے نہ حضور نے کہا تو میری آنکھوں میں دو کترے آنسوں کے آگئے میں نے کہا یا اللہ اپنے لیے نہیں تیرے نبی کے دین کے وقار کے لیے یا اللہ یہ عورتیں یہ بڑے برے خیالات اور نظریات کی ہیں یہ مزاق اڑائیں گی دین اسلام کا مہربانی فرما نظر کرم فرما حضرت فاطمہ فرماتی ہیں ابھی میری بات بھی مکمل نہیں ہوئی رسول پاک پھر تشریف لے آئے اور فرمائے فاطمہ کیا کیا سوچ رہی تھی حضور کوئی خاص نہیں کچھ تو تو سوچ ہی رہی تھی کہتی ہے میں نے بادشاہی کے نظارے گھر میں دیکھیں حضور کیا ہوا فرماتے ہیں حضور نے چادر مبارک ہو لی اندر سے جوڑا نکالا فرمائے فاطمہ کیا سوچا ہے جبریل جنرل سے جوڑا لے کے